یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصولی علیہ رسول کریم آپس میں رہن سہن کے عداب میں شریعت نے ایک بہت اہمیت جس حکم کی بیان کی ہے وہ ہے بڑوں کا عدب اور احترام یہ تو ایک بہت طویل موضوع ہے کہ بڑوں کا عدب احترام اسی طرح مجلس کے عداب کہ جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے کسی کے بات کو درمیان میں نہ کٹا جائے دو آدمی جب چھکے سے بات کر رہے ہوں تو ان کی طرف کان لگا کے بات نہ سنی جائے یہ سب بھی آپس میں رہن سہن کے عداب میں ایک بہت اہم حکم ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کریں آج اس حکم کی مخالفت کی جاتی ہے موبائل کے غیر ضروری استعمال سے اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں اور بچہ ووٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے فیس بک پہ لگا ہوا ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس شریعت نے ہمیں نفل نماز توڑنے کا حکم دے دیا کہ جب والدین بلائیں تو آپ نفل نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب دیں تو وہ شریعت موبائل اور فیس بک جیسے فضول کام کیونکہ عام طور پر تو فضول استعمال ہی ہو رہا ہے مفید استعمال تو بہت کم ہے اور ظاہر ہے جو مفید استعمال کر رہا ہے تو وہ والدین کی پکار کا جواب دے گا اکثر لوگ جو والدین کی پکار کا جواب نہیں دیتے وہ فیس بک پر اور ووٹس ایپ پہ فضولیات میں ہی مشغول ہوتے ہیں تو موبائل کے استعمال کو کنٹرول کیا جائے ورنہ اس سے ہماری معاشرت اور ہمارا رہن سہن اور ہماری جو ایک طور طریقے ہیں جو ہمیں اسلام نے دیئے ہیں جو ہمارا کلچر ہے وہ سب تباہ و برباد ہو رہے ہیں گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں میاں بیوی میں طلاقیں ہو رہی ہیں میرے پاس کالز آتی ہیں خواتیم کی کہ ہمارے شوہر گھر آتے ہی موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بیوی بیچاری سارا دن انتظار کر رہی ہے کہ اس کے شوہر آئیں گے اس سے کوئی بات چیت کریں گے حال حوال پوچھیں گے اور وہ آگے جناب لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئے اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے بعض مردوں کو اپنی بیویوں سے شکایت ہے کہ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو بیگم صاحبہ تھوڑا بہت پوچھا چائے وائے کا اور اس کے بعد پھر موائل لے کے بیٹھ گئے اور ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پوری پوری رات میاں ادھر مو کر کے وائٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے اور بیگم صاحبہ ادھر مو کر کے وائٹس ایپ پہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہمارے گھروں کا سسٹم گھروں کا محول گھروں کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ مہمان آ کے بیٹھا ہوا ہے اور میزبان جناب اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں موبائل پہ اس امیس کے جوابات دیے جا رہے ہیں بعض افار ایسے ہوتا ہے کہ میزبان مہمان سے بات کر رہا ہے اور میزبان کا اتنا ٹائم لینے کہ باوجود بھی موبائل پہ بارچیت میں مشہور ہے یہ بھی ایک بیعدوی کی بات ہے کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ یہ موبائل فون نے دور کے لوگوں کو قریب کر دیا ہے اور قریب کے لوگوں کو دور کر دیا امریکہ میں بات ہو رہی ہے آپ سے آپ کی امریکہ میں کسی سے بات ہو رہی ہے لیکن جو آپ کے ملک میں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ دور ہو چکے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور علماء اس کا ایک فارمولا بیان کرتے ہیں ایک اصول اور ذابطہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صبح اٹھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں ایک روٹین بنائیں کہ آج میں نے موبائل کو کتنا ٹائم دینا ہے اس سے زیادہ آپ نے ٹائم نہیں دینا ایک گھنٹہ ہے ڈیڑھ گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ ہے دو گھنٹے کوئی لیمٹ ہونی چاہیے ہماری جو ینگ جینریشن ہے وہ تمام حدود کو کروس کر چکی ہے موبائل 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 میں تو اب لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ کسی ہوتل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں گیدرنگ کے لیے گئے ہیں وہ گپ شپ کے لیے گئے ہیں تو وہاں بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ موبائل ہی پہ کسی اور سے مخاطب ہوتے ہیں تو چلیں دوستوں میں اتنی بری بات نہیں ہے لیکن گھر کے بڑوں کے سامنے باپ بیٹھا ہے سامنے اور بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے اور ماں بیٹھی ہے اور بیٹی موبائل پہ باتیں کر رہی ہے یہ بہت سخت بیعدوی ہے والدین کی شریعت نے والدین کے بہت تاقید کے ساتھ حکام بیان کی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنُ ان کے سامنے اُفْ مَتْ کرو یعنی ان کی طرف توجہ رکھو نفل لماز میں نے عرض کیا نا توڑنے کا حکم ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت بیعدوی ہے ماں بیٹی کو پکار رہی ہے اور وہ موبائل پہ باتیں کر رہی ہے اور وہ جواب نہیں دے رہی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھی ہے کہ یہ میڈیکلی بہت سخت نقصان دے ہے اکثر لوگوں کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں چوبیس گھنٹے موبائل کان پہ لگا رہتا ہے کبھی ہینڈ فری کے ذریعے کبھی بلوٹوث کے ذریعے اور کبھی بیرک کان پہ لگاتے ہیں تو اس طرح مسلسل آپ مشغول رہیں گے آپ اسٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن لا شعوری طور پر وہ اسٹریس میں آ رہے ہیں ڈپریشن میں آ رہے ہیں یہاں تک کہ لوگ بتاتے ہیں کہ واش روم میں بھی ہم ہوتے ہیں تو موبائل کی جب بھنٹی بچتی ہے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ ایک فکر لگ جاتی پتا نہیں کس کا فون آ رہا ہے تو اب انسان ریلیکس نہیں ہے ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت فون آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اگر سائلنٹ پہ بھی لگایا ہو وائیبریشن پہ ہو تو پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کی ٹینشن کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے تو موبائل کو بند کر دیں یا اس کو بالکل آف کر دیں یا اس کو سائلنٹ پہ کریں بغیر وائیبریشن کے اور آپ ایک لیمٹ متعین کریں کہ میں فلاں سے فلاں وقت تک صرف موبائل دیکھوں گا میں نے اپنی زندگی میں جتنے بڑے علماء دیکھے ہیں ان کی ٹوٹی پوٹی صحبت اٹھائی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ موبائل فون کا بہت محدود استعمال کرتے ہیں ان کے ٹائم ہے اس سے پہلے وہ آپ ان کو سو دفعہ فون کر کے دیکھ لیں کوشش کر لیں وہ کال ریسیو نہیں کریں گے کچھ بھی ہو جائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمرجنسی میں بھی تو کچھ ہو سکتا ہے تو دیکھیں ہو سکنے کو دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے صرف امکانات اور توہمات کی دنیا میں اگر چلیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا خاص طور پر نئی نسل کو نوجوان نسل کو اس آفر سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کے لیے اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ گھر میں بچوں کو کبھی بھی موبائل لے کے نہ دیں جب بچے سمجھدار ہو جائیں جب بھی آپ نے سنا ہوگا تبلیغ والوں سے ایک اکثر وہ بات کرتے ہیں کہ شریعت میں جب بھی کوئی کام کیا جائے تو پہلے اس کے حکام کا سیکھنا فرض ہے جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو طلاق کے حکام پہلے پتا ہونے چاہیے بیوی کے حقوق پہلے پتا ہونے چاہیے عورت کو شوہر کے حقوق پہلے پتا ہونے چاہیے آپ جب تجارت کرتے ہیں تو آپ کو تجارت کے اصول اور ذوابط پہلے پتا ہونے چاہیے آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے عداب سیکھتے ہیں تو کھانے کے عداب بھی شریعت میں بتائیں ہیں تاکہ ہمیں ایک تمیز سے زندگی گزاریں تجارت کے عداب بھی بتائیں ہیں رہن سہن کے عداب بھی بتائیں ہیں گھر میں داخل ہونے کے عداب بتائیں ہیں سونے تک کے عداب بتائیں ہیں استنجہ اور بیت الخلا کے عداب بتائیں ہیں حالکہ استنجہ اور بیت الخلا میں اس چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ جانا ہوتا ہے سونا ہمیں زیادہ زیادہ ایک دفعہ یا دو دفعہ ہوتا ہے تو موبائل جو چوبیس گھنٹے ہماری جیب میں ہیں کیا اس کے کوئی عداب نہیں ہوں گے کیا وہ بالکل بے لگام ہیں تو اس کے بھی کوئی عداب ہیں اس کے بھی کوئی اصول اور زوابط ہیں تو اس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے الحمدللہ جامعہ تو رشید میں ہمارے اکابر اس پر بیٹھے اور غور کیا کہ بھی موبائل کا طلبہ میں بہت استعمال ہو رہا ہے اور بے لگام ہوتا جا رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو تحقیق سے یہ بات ثابت آئی کہ ایسے سوفیئر ایجاد ہو چکے ہیں جو آپ کے موبائل کو کنٹرول میں لے آتے ہیں ایسے سوفیئر ہیں کہ جساں مثال کے طور پر آپ وہ سوفیئر انسول کر دیں تو واتس ایپ آپ اگر چاہیں گے ایک گھنٹہ چلے تو ایک گھنٹے کے بعد وہ چلے گئی نہیں فیس بک ایک گھنٹے کے بعد اس کا آپ استعمال چاہیں گے بھی تو نہیں ہو سکتا تو آپ کو اپنے اوپر پابندیہ لگانی پڑیں گی ایسے سوفیئر ہیں کہ جو موبائل کو کنٹرول میں لے آتے ہیں تو آپ الحمدللہ جامعہ تو رشید نے ان سوفیئر کا استعمال کیا اس کے بہت مصبت نتائج آئے اس میں بہت ساری ویب سائٹس بند ہو جاتی ہیں بہت ساری فضولیات اور لغویات سے آپ بچ جاتے ہیں آپ چاہیں گے بھی تو وہ نہیں ہو سکے گا تو جامعہ تو رشید میں اس کا بہت اچھا تجربہ ہوا ہے طلبہ نے خود جا کے اپنے موبائل میں وہ سوفیئر انسٹال کروائے اور الحمدللہ اس کے مصبت نتائج ہم نے طلبہ میں دیکھے تو آپ تحقیق کر کے وہ سوفیئر بھی اپنے بچوں کے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیز کی طرف نہ جائیں جو آپ کے ٹائم کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسنی اسلام المرعی ترکہو مالا یعنی انسان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں اور ایک شیطان وسپسہ یہ ڈالتا ہے کہ موبائل میں آپ ہر کال کو ضروری سمجھتے ہیں مفید سمجھتے ہیں یہ ایک شیطان کی طرف سے وسپسہ ہوتا ہے یا موبائل میں اس کو دو دو تین دن لھنٹے دیکھنے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ وسپسہ آ رہا ہے کہ موبائل کا اتنا زیادہ استعمال مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جب فائدے کی دو چیزیں ہیں ایک کم اور ایک زیادہ تو ہمیشہ اقل مند آدمی ایسی چیز کو اختیار کرتا ہے جس میں فائدہ زیادہ ہو اگر موبائل کا زیادہ استعمال آپ کے لیے مفید ہے بھی تو اس میں جو آپ کا ٹائم ویسٹ رہا ہے اس ٹائم میں آپ اس سے بھی زیادہ مفید کام کر سکتے تھے آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکتے تھے آپ تجارت کے میدان میں آگے بڑھ سکتے تھے آپ عبادت کے میدان میں آگے بڑھ سکتے تھے تو آپ نے اتنے بڑے کام اور فائدے کی چیز کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کیا تو یہ بھی ضائع کرنا ہی ہے ایک بڑے نفع کو چھوڑ کر چھوٹا نفع لے لینا یہ بھی نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وقت و قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ ایسے سوفیر آ رہے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں موبائل میں اگر وہ سوفیر انسول کریں تو یہ اصل میں اس لیے کی ہے کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی آپ کو ٹیکنالوجی ہی کا استعمال کرنا پڑے گا یعنی آپ دیسی طریقے سے نہیں بچ سکتے اس کے شر سے دیسی طریقہ تو یہ ہے کہ موبائل اٹھا کے آپ پھیک دیں تو اور ظاہر ہے اس سے تو آپ یعنی ایسی چیز ہے جو کہنے والا ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کر سکتا ایک ضرورت ہے بہت ساری یہ جو سائنسی اجادات ہیں یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں کہ مفید استعمال ہیں تو اس کو بھی ٹیکنیکل طریقے سے ہی ہم نے قابو میں کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہ سوفیئر کا حوالہ دیا اور الحمدللہ اس کا جانے توشید میں بہت اچھا تجربہ ہوا ہے آپ یہاں آئیں یہاں کی حضرات سے آپ پوچھیں یہاں طلبہ سے علماء سے پوچھیں تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور کافی حد تک معاملہ انشاءاللہ کنٹرول میں آئے گا میں ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اگر آپ نے موبائل کے استعمال کو لگام نہیں دی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور علماء دیکھ رہے ہیں گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں شوہر دفتر میں ہوتا ہے وائف کا بے وقف فون آ جاتا ہے بی بی کہیں ہوتی ہے شوہر کا بے وقف فون آ جاتا ہے انسان غصے میں ہے کبھی کس کنڈیشن میں ہے اور وقت بے وقت پالز کے ذریعے جب آپ کسی کو رسرپ کریں گے تو وہ ڈپریشن میں آتا ہے اور طلاقوں تک کی نوبت آتی ہے بچوں سے یعنی باپ بیٹوں کی لڑائیاں ماں بیٹیوں کی لڑائیاں بہت زیادہ حالات فراب ہو رہے ہیں بچیوں کا گھروں سے بھاگنا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے موبائل کے ذریعے تو کوٹ میریش کا رواش پڑتا چلا جا رہا ہے اور پھر ظاہر ہے جب بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں تو وہ لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو لڑکوں نے موبائل کے ذریعے اور وہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ نہ اپنے گھر کی رہتی ہیں نہ شہر کی رہتی ہیں یہ بھی موبائل کا فساد ہے تو اگر آپ نے اس موبائل کو ابھی کنٹرول نہیں کیا اپنے گھر میں تو یاد رکھئے یہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے اور اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو اس سے انشاءاللہ ہمیں وہ خیریں جو اس میں اللہ نے رکھی ہیں وہ خیریں ہمیں حاصل ہوں گی اور اس کے شب سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ